شہر رمضان شہر رمضان شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدن لنناس و بینات من الہدى والفرقان نمسکار درشکو درشکو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں مسلم دھرما ولنبیو کافی محتو ہے اس مہینے کا اور اس وقت میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے رمضان کو لے کر اور اسلام دھرم کو لے کر اور ان دھرموں کو بھی لے کر ہمارے ساتھ اس میں موجود ہیں شاداب احمد جو کی اسلامی ریسرچ اور پروپیگرشن سینٹر کے مخیہ ہیں شاداب جی آپ کا سیدھی نظر میں سواگت ہے ہمارا سب سے پہلا سوال آپ سے ہے کہ ایر پی سی یعنی اسلامی ریسرچ اور پروپیگرشن سینٹر یہ ہے کیا اسلامی ریسرچ اور پروپیگرشن سینٹر یہ ایک ہم لوگ کا سنستہ ہے جس میں ہم لوگ لوگوں کو بتاتے ہیں اسلام کے بارے میں اس کی تعلیمات کے بارے میں بہت سارا غلط فہمی رہتا ہے لوگوں کو کیونکہ اگر آپ دیکھئے گا تو سماج میں بہت ساری برائیاں ہیں جو کہ چاہے مسلم کر رہے ہیں گہر مسلم کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں رہتا بہت سارے چیزوں کے بارے میں شراب جیسے پی رہے ہیں کچھ تو ان لوگ کو بتانا ہم لوگ کا کام ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ آپ کو شراب نہیں پینا قرآن میں لکھا ہوا کہ آپ کو اچھے بھلا کام کرنا ہے قرآن میں لکھا ہوا جیہاد کا مطلب صحیح میں کیا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ اگر آپ نے ایک بے گناہ کو مارا تو آپ نے ساری انسانیت کو مار ڈالا تو جو صحیح میسیج ہے اسلام کا اور دوسرے دھرموں کا بھی اس کو ہم لوگ لوگوں تک پہنچاتے ہیں آئر پی سیم اپنے جیسے ہاں میں آیا تو دکھا کہ پستکالے آپ چلا رہے ہیں پستکالے میں سبھی دھرموں کی کتابیں ہیں تو جو تلناتما قدھنہ آپ کرتے ہیں تو سبھی دھرموں میں آپ کو کیا دیکھتا ہے مول تر تو کیا دیکھتا ہے دھرم کا بہت سارا سیمیلیارٹی مطلب ایکتہ کی بات ہے دھرموں میں جیسے شراب نہیں پینا اکثر دھرم بولتے ہیں جوہا نہیں کھیلنا اکثر دھرم بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا لیکن اگر دھرم کی بات جب ہم لوگ کرتے ہیں تو سب سے اہم چیز ہوتا ہے اس میں ایشور کی بات دھرم میں سب سے اوپر آتا ہے اگر آپ Oxford dictionary پڑھئے گا تو اس کا definition ہے religion کا belief in a personal god and the acts that are involved in their worship مطلب گارڈ میں ہوتا ہے دھرم میں ایشور تو جب ہم پڑھتے جب میں نے پڑھا دھرم کو اور میں نے وید کو پڑھا اور بائبل کو بھی پڑھا اور قرآن کو بھی پڑھا تو یہ دیکھا کہ ایشور کے بارے میں بہت ساری ایک similarity ہے دھرم میں جیسے کہ اگر آپ پڑھئے گا سویتہ ستر اپنیشد chapter 6 section 2 verse 1 تو اس میں لکھا ہوا ایک کم ایو جیتیم ایک ہی ایشور ہے دوسرا نہیں ہے اسی طرح بائبل پڑھئے گا gospel of mark chapter 12 verse 29 تو لکھا ہوا here israel the lord our god the lord is one سنے اسرائیل ہمارا پربو ایک ہی پربو ہے اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اکھلا سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک میں قل ہو اللہ ہو کہو کہ اللہ ایک ہے تو یہ ساری چیزیں جب ہم لوگ کو ملتا ہے اور جب ہم لوگوں کو بتاتے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ کو دھرم ایکتہ کی باتیں بتاتا ہے ایک ہی چیز کی طرف بولاتا ہے نہ کہ لڑنے کو اور جھگڑنے کو کہتا ہے یہ جو آپ کا IRPC ہے یہ ابھی کہاں کہاں کام کر رہا کس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں یہ IRPC ابھی ہم لوگ یہاں گریڈی میں جھارکرن میں یہاں پر آفیس ہم لوگ لائبری ہے یہی پر اور باقی ہم لوگ شوشل میڈیا کے تھوڑ پورے ہر جگہ پہنچتے ہیں شوشل میڈیا میں جو ہمارا ویڈیوز ہے پورے آل آور انڈیا لوگ دیکھتے ہیں چاہے وہ مہاراش میں ہو یا وہ اوڈیسا میں ہو یا ویس بینگوال میں ایوین نیپال میں اور دوسرے کنٹریز میں بھی بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اور IRPC کے تحت ہم باہر پروگرامز کرنے بھی جاتے ہیں خود IRPC میں ہم لوگوں نے گریڈی میں بہت سارے پروگرامز کیا ہے ٹاؤن ہال گریڈی میں پچھلے سال ہی ہم لوگوں نے ایک سیمپوزیوم کیا تھا دھرم میں ایکتہ کے نام پہ اسی طرح ہم باہر بھی جاتے ہیں جیسے بیہر میں سیوان ہوا نوادہ ہوا آپ کا بنگال میں بہت سارے جگہ ہم گئے ہیں اس سال ہی ہم اندور گئے تھے مرد پردیس اندور میں ایک پروگرام تھا ہم لوگ تو اس طرح ہم لوگ باہر بھی کام کرتے ہیں اور مین ہم لوگ کا آفیس IRPC میں یہاں گریڈی میں ابھی شادہ رمجان کا مہینہ چل رہا ہے تو کچھ سوال روزے کو لے کر ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ دراصل یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ ہے کیا اور روزہ کیا صرف اسی مہینے میں رکھنا چاہیے یہ جو مہینہ رمضان جو بولا جاتا ہے یہ ایک اسلامی کیلنڈر جو ہجری کیلنڈر بولتے ہیں ہم لوگ اس کا نوہ مہینہ ہے جیسے ہم لوگ گریگورین کیلنڈر بھی فالو کرتے ہیں جس میں جینوری فیبری مارچ اس کا نوہ مہینہ ہوتا ہے سپٹیمبر تو ہجری کیلنڈر میں بھی الگ الگ ٹول منس ہوتے ہیں محرم سفر ربی الاول ربی ثانی اس طرح کے منس ہوتے ہیں جس کا نوہ مہینہ رمضان ہے اور یہ رمضان مہینہ کے ہی خاصیت ہے کہ مسلمان لوگ اس میں روزہ رکھتے ہیں اور بھی اس کی خاصیت ہے جیسے کہ قرآن آپ پڑھئے گئے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان سورہ بکرہ سورہ دو آیت نمبر 185 میں کہ رمضان وہ مہینہ جس میں یہ قرآن نازل ہوا اور رمضان کے بارے میں بہت ساری حدیث حدیث بولتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وچن کو ان کے کارے کو ان کی باتوں کو تو صحیح بخاری پڑھئے گا تو اس میں لکھا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت مطلب سورگ کے دوار کھول دیے جاتے ہیں مطلب یہ اتنا اچھا رحمت کا مہینہ ہے مقفرت کا مطلب معافی کا مہینہ ہے اس میں اگر کوئی برا کام کرتا آپ کو برائے سے بچنا ہے مان لیجے کوئی شراب پیتا ہے تو رمضان میں وہ شراب سے بچے گا مان لیجے کوئی کسی سے لڑتا ہے تو رمضان میں وہ لڑائے سے بچے گا تو یہ بہت ہی اچھا مہینہ موقع بھی ملتا ہے اس کو اس لئے ہم لوگ مانت آف چینج بھی بولتے اور جو رمضان عربی کا ورڈ بھی ہے وہ رمضہ مطلب روٹ ورڈ سے آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے انٹینس ہیٹ کرنا کسی کو بہت زیادہ گرم کرنا جیسے کہ آپ لوہار کا دکان میں جائیے گا تو لوہا کو وہ گرم کرتے اس کے بعد وہ موڑ سکتے اس کو تو کتنا بھی سٹرانگ لوہار رہے گا اگر وہ گرم ہو جاتا تو موڑ جاتا ہے تو کتنا بھی میں بدلہ لائے اور روزہ جہاں تک رکھنے کی باتیں تو روزہ اسلام کی ایک بنیاد ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح البخاری حدیث کی کتابیں صحیح والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں کی بنیال اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس میں سب سے پہلی ہے گواہی دینا کی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ اس کے رسول ہے اور نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور روزے رکھنا تو اسلام کی بنیاد ہے اسلام میں روزہ رکھنا فرض ہے اور اسی رمضان کے مہینے میں ہم فرض روزے رکھتے ہیں باقی اور بھی روزہ آپ رکھ سکتے ہیں کبھی بھی لیکن وہ فرض نہیں ہے فرض جو obligatory جو compulsory جو انیوارے روزے ہیں وہ اسی مہینے میں رکھے جاتے ہیں آپ نے بہت اچھی بات پتائی ایک سوال جب جڑتا ہے تو کیا اسی مہینے میں غلط کام نہیں کریں گے نہیں ایسا نہیں ہے لیکن روزہ جب رکھتا ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری volume no.3 حدیث no.127 میں کہ جو بھی جھوٹ بولنا اور ان جھوٹ باتوں پر چلنا نہیں چھوڑتا تو ایشے شخص کے کھانا اور پینہ چھوڑنے کو اللہ کی ضرورت نہیں مطلب اگر آپ صرف کھانا اور پینہ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں کسی کی جگلی کر رہے ہیں کسی سے لڑ رہے ہیں تو ایسے شخص کے کھانا پینہ چھوڑنے کا اللہ کی ضرورت نہیں اسی طرح آپ پڑھئے صحیح البخاری volume no.3 کتاب الاسوم حدیث no.128 تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کے لئے ڈھال ہوتا ہے اسوم الجنہ ڈھال ہوتا ہے اس کے لئے روزہ مطلب برائیوں سے بچنے کے لئے ڈھال ہوتا ہے تو اگر کوئی آپ سے لڑ بھی رہا ہے روزے کے موقع میں تو آپ کو لڑنا نہیں ہے اگر کوئی آپ کو گالی دے رہا مطلب لڑنا انیشیئٹ کرنا چھوڑیے یہاں پر بہت سار مسلم بھائی جو لڑتے جو کی غلط کرتے لڑنا چھوڑیے لڑنا اگر کوئی لڑ آپ سے کوئی آکے آپ کو گالی دیتا کوئی لڑنا کی کوشش کرتا تو آپ کو بولنا آئیم فاسٹنگ آئیم فاسٹنگ میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں نہ میں گالی دھوں گا نہ ہی میں بھی لڑوں گا کیونکہ میں نے روزہ رکھا اور جہاں تک بات ہے کیا اسی مہینہ میں ایسے کرتے ہیں تو نہیں اسی مہینہ میں صرف نہیں ہے لیکن اسلام کیا ہے ایک پریکٹیکل وی آف لائف ہے مطلب صرف یہ نہیں نہیں بولتا کی آپ کو صحیح کام کرنا مطلب دکھاتا ہے آپ کو کیسے کرنا ایک ہم لوگ کیمیسٹری جیسے بکس پڑھتے ہیں تو اس میں ہم لوگ تھیوری میں پڑھتے ہیں کی ایسے ایسے ہوتا ہے لیکن جب آپ لوگ لائپ جاتے ہیں تو ہم لوگ پڑھا چلتا ہے کیسے کرنا ہے پریکٹیکل کیسے کرنا ہے تو دیکھیں بہت سارے دھرم ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں بولا جاتا ہے جھوٹ نہیں بولنا گیبت نہیں کرنا چگلی نہیں کرنا لیکن اس کو کیسے کیا جائے اس کو دکھایا جاتا ہے یہاں پہ اسلام اسلام آپ کو دکھاتا ہے کہ دیکھیں آپ صبح سے لے کے شام تک جھوٹ نہیں بول رہے گیبت نہیں کر رہے چگلی نہیں کر رہے لڑنے رہے تو اگر آپ صبح سے لے کے شام تک کر سکتے تو شام سے صبح تک بھی کر سکتے اور اگر آپ ایک مہنہ کر سکتے تو سال بھر بھی کر سکتے تو یہ آپ کا ایک month of change اس لیے ہم لوگ بولتے کہ بدلاؤ کا مہینہ ہے اور صرف اس مہینہ نہیں بلکہ پورے سال بھر اس کو ہم لوگ کو کرنا چاہیے لیکن مان لیجئے ایک ہی مہینہ کوئی کرتا ہے مان لیجئے کہ ایک ایسا مسلم جو ایک مہینہ تو ہم لوگ ایک مہینہ وہ اچیو کر پارے جو ایوین امریکہ جیسے نیشن نہیں کر پاتا ہم جانتے USA نے 1920 سے لے کے 1933 تک جو USA جیسے نیشن بھی اپنے سارا سوپر کمپیٹرز اور ڈرون سے نہیں کر سکتا جو اسلام ایک مہینہ کے لئے کر دیتا ایک سوال اور ہے ہمارا کہ رمجان کے مہینے میں جو مسلم دھرمہ بلنبی ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے ہمارا مقصد یہ دوسرے دھرم کے لوگوں کو ہی بتانا ہے کہ رمجان کے مہینے میں اور کیا کیا ہوتا ہے ایسے ادھیکانٹ لوگ جانتے ہیں کہ فاسٹنگ رکھی اور صبح سہری کی اور دعوتیں افطار ہوئی اور اس طرح سے کر کے رمجان رکھتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں اس مہینے میں رمجان میں ہم بتائے رمجان کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے شہر رمضان اللہ زی انزلہ فیہ القرآن کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تو اس مہینے میں مسلم لوگ ایک چیز تراوی کی نماز پڑھتے ہیں تراوی رات میں پانچ نمازیں دن بھر میں ہوتی ہے اسلام میں جس میں سے لاشٹ نماز ہوتی ہے رات کی نماز جو کہ ایشہ کی نماز بولی جاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ ایکسٹر نفیل نماز مطلب سنت موقدہ بولتے ہیں تراوی کو وہ پڑھتے ہیں اس میں اس قرآن کو پورا پڑھا جاتا ہے تراوی کی نماز لگ بھا ایک گھنٹے دیر گھنٹے کے نماز ہوتی ہے اسی طرح رمضان میں بہت سارے مسلمان لوگ زکاة دیتے ہیں زکاة جو ایک کمپلسری جیسے میں نے بولا اسلام کی بنیادے پانچ چیزوں پر اس میں سے ایک زکاة تھی زکاة کیا ہے کہ زکاة ہوتا ہے ایک مطلب اسلام میں ایک ٹیکس ٹیپ کا ہے ٹیکس مطلب انکم ٹیکس جیسے ہم لوگ دیتے ہیں اسی طرح آپ کا سیونگس ٹیکس بولتے ہیں ہم لوگ اس کو سیونگس مطلب اگر ایک سال آپ کا لونر کیلینڈر کے حساب سے ایک سال گزر جاتا ہے اور آپ کے پاس نساب نساب بولا جاتا ہے کہ سونا میں ایٹی فائیو گرام سف گولڈ اور چاندی میں پانچ چھ سو گرام کچھ اسی طرح کا ہے اس کے اوپر اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے جو پیسہ ہے اس میں سے ایک سال میں آپ کو ٹو پوائنٹ فائی پرسن دینا ہے میں ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں بھولا گیا کہ دنیا میں ایٹی فائیو لوگ ایسے ہیں جس کے پاس آدھی دنیا مطلب 3.5 بلین لوگوں کے برابر پیسہ ہے تو اگر سوچ سکتے آپ اگر ہم ایٹی فائیو لوگوں کو اسلام چلا دیں اسلام کے مطابق کام کرنے بول دیں اور ان ایٹی فائیو لوگوں کو زکاة دلوا دیں تو آپ سوچ سکتے کہ دنیا سے ہم لوگ گریبی کو ختم کر سکتے ایک طرح سے سماجواد کا جو سندیش ہے وہ بھی ایک طرح کا یہ سندیش یہ سندیش دے رہا یہ زکاة اسی لیے نبی اکرام صدی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ زکاة میں کیا آپ کے امیر لوگوں سے پیسہ کو گریب لوگوں تک پہنچانا تاکہ پیسہ سرکولیٹ کرتے یہ نہیں کہ صرف پیسہ ایک جگہ جمع ہو جائے بلکہ ان 85 لوگوں کو ہم زکاة دلوا دے تو ہم 3.5 بلین لوگوں کی پرابلم کو سولف کر سکتے تو یہ زکاة ہوا اسی طرح یہ قرآن جو میں نے آیت پڑھی کہ شہرور رمضان اللہ زی ان زیلہ فیہی قرآن حدل لنہ کہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا اور یہ ہدایت ہے انسانیت کے لئے ہدایت ایک گائیڈینس ہے مطلب کی یہ آپ کو بتاتا آپ کو کیا کرنا ہے جیسے کہ ہمارا یہ باڈی جو ہے ایک مشین اگر مان لے کوئی بھی مشین موبائل لیتے یا واشنگ مشین لیتے یا کولر یا اے سی لیتے تو ایک انسٹرکشن مینیول آتا آپ کے ساتھ آپ دیکھوں گے انسٹرکشن مینیول آتا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو ہمارا باڈی اس سے سب سے زیادہ کمپلیکس مشین اس کے ساتھ کوئی انسٹرکشن مینیول نہیں اس کے ساتھ کوئی یہ نہیں اس کے ساتھ بھی انسٹرکشن مینیول ہے یہ قرآن یہ آپ کو بتاتا ہے آپ کو کیا کرنا شراب پی ہوگے گلت ہوگا جو اکھل ہوگے دکت ہوگا یہ ساری چیز پورا کا پورا گائیڈنس ڈاؤڈی دہیج پرتھا جو ہمارے سوسائیٹی میں میں جھارکن کا سٹیٹیسٹک پڑھ رہا تھا وہاں پہ دہیج پرتھا بہت ہی زیادہ ہے جھارکن میں اور بڑھتے جاری ہے میں نے پڑھا کہ ایک عورت نے تو بہت سارا پیسہ دیا پھر بھی اس کو جلا کے مار دیا گیا اسلام میں کوئی دہیج نہیں قرآن میں لطل فرماتے ہیں چیکٹر نمبر فور ورس میں کہ عورت کو آپ کو دہیج دینا مطلب دہیج اس کو نہیں بولتے مہر بولتے ہیں ہم لوگ لیکن اس کو بول بھی سکتے دہیج آپ کو عورت کو دینا ہے مطلب مرد عورت کو دے گا نہ کی عورت مرد کو دے گے اسی طرح آپ کو شراب ہو گیا اسی طرح آپ کو یہ اند وشواث اند وشواث کے بارے میں آیتے ہیں قرآن میں کہ کوئی بھی اند وشواث نہیں اللہ تعالی قرآن فرماتے اگر اللہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کو اللہ ہی اٹھاتے اگر بلی آپ کا راستہ کٹ دے اگر کموں آپ کے گھر کے اوپر بول دے اگر آپ کو کچھ غلط ہو جائے تو اس سے کچھ بھی آپ کا نہیں ہوتا آپ کا سارا چیز سارا guidance سارا information instruction manual یہاں پر آپ کو بتایا گیا ایک سوال اور ہے شاداو ہمارا کہ روزے کے physical benefits کیا کیا ہیں آپ نے روزے کے کئی benefits بتائے پر شارعیق جو فائدہ ہوتے ہیں وہ کیا ہے روزے کے جو physical benefits روزے میں بہت سارے physical benefits ہم لوگ باڈی کو ملتا ہے جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا جو stomach ہے جو ایک بہت delicate organ ہے اور جو کی سال پر لگ بہ کام کرتے ہی رہتا ہے تو اس کو ایک rest ملتا ہے جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے باڈی میں جو toxins accumulate ہو جاتے ہیں اس کو مطلب بڑھانے میں کام کرتا ہے اسی طرح جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے سے آپ کے digestive gland جو بہت سارا secretion ہے جس سے ulcer بنتا باڈی میں وہ کم ہوتا جو کی فائدہ دیتا پھر سے روزہ میں روزہ رکھنے سے آپ کے obesity مطلب موٹاپے میں کام کرتا ہے روزہ رکھنے سے آپ کے بہت سارے بیماریاں دور ہوتی جیسے کارڈیو آسکولر ڈیزیز کے بیماری ہوئے آسٹھما کا پروبلم ہوتا ہے آسٹرکلر یا بلڈ پریشا کا پروبلم ہوتا ہے یا بہت تارہ کا سکین ڈیس آرڈر جو ہوتا ہے یا بہت سارا بیماری جو آپ کے سکین سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے یا ایک ریسرچ میں روزہ رکھنے سے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہوتا ہے جب آپ روزہ رکھتے ہے تو آپ کے لائف میں مطلب آپ عمر میں بڑھا ہوتا ہے اور آپ کینسر کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں تو یہ سب سے فیزیکل بینیفیٹ سے کچھ روزہ ہے اور اس طرح کے اور بہت سارے بینیفیٹ سے سائکولوجیکل بھی بہت سارے بینیفیٹ ہوتے جب آپ روزہ رکھتے جو ایڈکٹی پیپل ہوتے جس کو شراب پینے کھ کسی کو سموک کرنے کی آدھ تو ان کی ایڈکشن کو چھوڑانے کا بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ صبح سائکولوجسٹ ہوتے وہ کہتے کہ اگر آپ اپنے بھوک پہ کابو پا سکتے تو آپ کوئی بھی ڈیزائر پہ کسی بھی چیز پہ سکتے اور شوشلی بھی ہم دیکھتے روزہ رکھنے سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے جس طرح بھوکے لوگ بہت سارے لوگ بھوکے کچھ گلت فہمے ہم یہ ہے کہ روزہ ان وجہوں سے ٹوٹ گیا یا ایسا کر دیا تو روزہ سما پھو گیا تو روزہ کنکن وجہوں سے ٹوٹ گیا اور کنکن وجہوں سے ایسا نہیں کہ کر دیا تو ٹوٹ گیا روزہ تو وہ روزہ کچھ کچھ مین چیز ہیں جس کے وقت روزہ توٹ جاتا ہے جیسے کھانا 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 کھالے گا یا پانی پی لے گا ٹھیک ہے یا اپنی وائف سے سیکس ریلیشن رکھنا اپنی وائف سے مہم بستری کرنا اسے بھی روزہ توٹ جاتا ہے اور اسی طرح اگر آپ کپنگ کراتے کپنگ ایک ٹیکنیک ہے جس آپ دیکھے گا چائنا میں اور بہت سارے لوگ کراتے ہیں انڈیا میں بھی ہوتا ہے تو اگر کپنگ کراتے ہے تو اسے بھی روزہ توٹ جاتا ہے اسی طرح اگر آپ انٹینشنل وامیٹ کرتے اگر آپ انٹینشنل عورتوں میں اسے بھی روزہ توٹ تا ہے اور یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ کوئی گلتی سے کھانا 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 تو روزہ توٹ تا اگر گلتی سے کھانتا تو نبی صلی اللہ اگر آپ جان مجھ کر تا آپ کا روزہ توٹ تا ہے جیسے کہ حدیث سنن ابودعوت کے حدیث نمبر 2380 اس میں لکھا ہوا کہ اگر کوئی جان مجھ کر کے روزہ اپنا انگلی ڈال کرتا تا اس کا روزہ توٹ تا ایسے روزہ نہیں توٹ یہ تو ہمارے سوال تھے روزہ کو لے اگر آپ اور کوئی بات بتانا چاہیں ہمارے درشکوں کو روزہ کے بارے میں ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 183 میں کہ اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیے گئے جس سے کہ تمہارے سے پہلے لوگوں پہ فرض تھا تاکہ تم تقویٰ والے بن سکو تو ہم اگر کیونکہ میں کمپیرٹیو پڑھتا ہوں سکریپچرز کو پڑھتا ہوں تو میں جانتا ہوں کی بائبل میں بہت جگہ فاسٹنگ کے بارے میں منشن ہے صرف Old testament میں آپ 40 verses ہے جس کو فاسٹنگ کے بارے بتاتا نیو testament میں آپ 23 verses مطلب لگ بگ 60 سے زیادہ لائن یں جیس کریس بولتے ہے جیس پڑھے گا چیپٹن نمبر 4 ورس نمبر 2 تو اس میں لکھا ہوا ان ہوں نے 40 دن روزہ رکھا پھر ان کو بھوک لگی اس طرح جیس کریس بولتے جیس بولتے تو 222 میں چیپٹن 11 ورس 204 میں اس میں ایک ورد جیس میں پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہو کہ اگر آپ کوئی رول کو تو روزہ رکھنا ہوگا مطلب عیشور سے ڈرنے والا تقوی کے بارے میں ایک حدیث ہے اس لام کے دوسرے خلیفہ ہے مطلب دوسرے لیڈر اسلام کے پہلے نبی ہے ان کے بعد ابو بکر رضی پہلے خلیفہ دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ ہے ان سے وہ پوچھتے ہے ایک ساتھی سے اپنے حزائفہ رضی اللہ سے وہ کہتے کہ تقویٰ کیا ہے مجھ بتاؤ تقویٰ کیا چیز ہے تو وہ کہتے تقویٰ یہ ہے کہ اگر آپ کانٹے دار راستے سے گزرتے ہے تو آپ اپنے کپڑے کو سمحل لیے گا اس کو بلا جاتا ہے تقویٰ اگر انڈیا میں ہم لوگ دیکھنا چاہئے تو بول سکتے بارش کا موسم میں جب روڈ پر چلتے تو بہت کا پیسہ ہڑپ رہا ہوں میں زبردستی کسی پہ ظلم کر رہا ہوں تو اس سب چیز سے آپ ڈڑھتے رہے اپنے آپ کو بچاتے رہے اس کے طرح آپ کو زندگی کو گزار تو یہ چیز آپ روزہ سکھاتا ہے کہ 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 میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں کہ میں میں کسی سے لڑ تو نہیں رہا ہوں کسی پہ ضل تو نہیں کر رہا ہوں تو آپ جب صبح سے لے شام تک اللہ تعالی آپ مریضا اعو الاسفر فعیدت من ایا من اکھر کہ اگر کچھ دن روزہ رکھنا ہے مطلب سال بارہ مہینہ سال ہے لیکن اس میں سے تم کو صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے تو اگر اللہ تعالی فرما رہے کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو دن میں رکھ سکتے ہو مطلب اگر آپ مریض ہے بیمار ہے تو آپ روزہ رکھ نہیں آپ پورا کر سکتے رمضان کے بعد پورا سکتے یا اگر آپ سفر پہ سکتے تو آپ پھر پورا کر سکتے لیکن اگر ایسے بیمار ہے بہت زیادہ بڑھے ہیں یا ایسا مطلب جو آپ کھانا کھاتے ایک دن اتنا برابر آپ گریبوں کو کھانا دینا ہے اس دن کے برابر ایک دن آپ روزہ نہیں رکھے ایک دن کا کھانا ایک گریب کو دینا ہے یہ اس کو بولا جاتا ہے گریب لوگوں کو کھانا کھلانا تو روزہ جو مسافر ہے مریض رمزان کے اس مہینے میں ہمارے درشکوں کو آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے رمزان کے اس مہینے میں میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے چینل کے مہینے مغفرت اور معافی کا بھی مہینہ ہے اور لڑائے اور جھگنے سے بچنے کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ ایک بولا جاتا ہے توبہ کرنے کا مہینہ ریپینٹ کرنے کا کہ ہم لوگ معافی اپنا مانگے جو بھی ہم لوگ گلتی کرے کیونکہ ہر انسان گلت کرتا ہے تو اس سے ہم کا ہوتا بدلنے کا اگر آپ کو عادت ہے لوگوں سے لڑنے کی تو آپ اس مہینے بدل سکتے اگر آپ کو عادت ہے لوگوں پہ ظلم ازیادتی کرنے کی نائن صافی کرنے کی تو آپ اس میں بدل سکتے ہے اس کرنے چاہیے پوری دنیا کے لئے دنیا میں سانتی اور امن اور جو لوگ سارے لوگ چاہے میرے مسلم بھائے دیکھ رہے چاہے گئر مسلم بھائے دیکھ رہے اس کو میں ان لوگ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس قرآن کو ضرور پڑھ چاہیے میں ٹائمز میکزین میں پڑھ رہا تھا پانچ ایسی کتاب جو آپ کی لائف کو بدل سکتی تو میں اس کتاب کو مانتا ہوں جو آپ کی لائف کو بدل سکتی تو میں یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جرمانی میں رہتا ہے وہ آپ کو سندیج بھیجے گا یا آپ کو دوست باہر رہتا جو کہ آپ کے ساتھ سکول میں پڑھ تھا لیکن بعد میں جا کے میرے دوست مجھ بتانا چاہیے تو یہ ایک میسیج ہے آپ کے بنانے والے کی طرف سے آپ کے لئے تو آپ کو ضرور پڑھ نا چاہیے بہت بہت شادہ آپ کا آپ نے اچھے باتیں ہمارے درشکوں کو بتائی تو یہ تھے شادہ بحمد IRPC کے سنستح پک جنہوں نے رمجان کے مہینے کو لے کر کئی ایسی باتیں بتائی کہ جو کافی میں شادہ نے ہمیں بتایا اور جو مول باتیں نکل کر آئیں کہ سبھی دھرموں کا مول تتویق ہی ہے کہ ایکتہ امان اور شانتی بہت بہت دھنیواد اگلی خبر کے لئے چلتے نیوز رو ہمارے چینل IRPC اندیا کو سبسکرائب کرے اور بیل بٹن پہ کلک کرے تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ جائے